ایرانی صدر کا پاکستان سے دل کا رشتہ تھا وہ علام اقبال کی شائری سے متاثر تھے دورہ پاکستان کے دوران انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کریں لیکن یہ ان کی خواہش ادھوری رہ گئی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی پاکستانی عوام سے والہانہ محبت رکھتے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں عوامی جلسے سے خطاب کریں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی ایرانی صدر علام اقبال کی خودی کے جذبے سے بھی بہت متاثر تھے لاہر میں شاعر مشرق مزار پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا شخصیت استقلال طلب بود به مردم خودش و به دین خودش عشق میورزید ان علام اقبال کی شخصیت ہمارے لیے بہت اہم ہے چونکہ ان علام اقبال کی شخصیت ایک ایسی ہے جو استعمار کے خلاف کھڑی ہوئی تھی انہوں نے اپنے نوٹس کے ذریعے اپنی تحریروں اور اپنی شاعری کے ذریعے عوام تک پہنچائے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان سے الگ ہی رشتہ تھا انہوں نے دورے کے دوران کہا تھا کہ یہاں کے لوگوں سے وابستگی ہے ابراہیم رئیسی نے یہ دعا بھی کی تھی کہ پاکستان اور ایران کے دل ہمیشہ ایک ساتھ جڑے رہیں گے آگے بڑھتے ہیں پاکستان اور ترکیہ کا دو طرفہ تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عظم وزیر خارجہ اسحاق دار کہتے ہیں برادر اسلامی ملک کے ساتھ تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک برہانہ حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے ترک وزیر خارجہ حکان فیدان بولے فلسطین سمیت دیگر اہم مسائل پر دونوں ممالکہ موقع فیک ہے عالمی برادری غزہ میں جنگ بندی کے لئے کردار ادا کرے اسلام بات سے رپورٹ آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے دورے پر موجود ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کی دفتر خارجہ آمد نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ اسحاق دار نے استقبال کیا وفود کی سطح پر بات چیت میں تجارت سرمایہ کاری اور دفاع سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق مشتر کا پریس کانفرنس میں ساگڑا نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ اہم علاقائی و عالمی امور کے حوالے سے ایک پیچھ پر ہیں دو طرفہ تجارت پانچ ارب ڈالر تک لے کے جانے کا عظم کا اظہار بھی کر دیا پاکستان اور ترکیہ ہمارے جانے کے لئے ترک وزیر خارجہ کا علاقائی اور عالمی امن کے لئے پاکستانی کوششوں کا اعتراف عالمی برادری کو غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم رکوانی کی ذمہ داری بھی یاد دلا دی اس ساگڑا نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلامفوبیا کے خلاف پاکستان اور ترکیہ مل کر کام کرتے رہیں گے موسیقی